تو دوستو اب فائنلی باری آگئی ہے سرفراس کی موت جان اسار کی اگلی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو کشمالہ یہ ڈراما کرے گی کہ اس کے اور اس کے بچوں کی موجودگی سے دعا کو پروبلم سوڑیے وہ نوشرمہ کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے گی جب سے میں اور میرے بچے اس گھر میں آئے ہیں دعا نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے وہ ہم پہ تانے مات دیا ہے ہم پہ زمین تن کر دیا ہے ہم پہ آسمان بند کر دیا ہے نوشرمہ پہلے ہی دعا سے بہت غصے میں وہ سے نفرت کر رہا ہے کشمالہ کی ساری باتوں میں آنکھ بند کر کے یقین کر لے گا پھر کشمالہ دعا اور نوشرمہ کو دھمکی دے گی کہ امہ سائن سے بات کرتی ہوں میں واپس ہی چلی جاتی ہوں تو نوشرمہ کہے گا کہ کوئی کہیں نہیں جائے گا کشمالہ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے نوشرمہ اور دعا میں دوریاں بڑھتی بڑھتی جا رہی ہیں اس کے بعد کشمالہ اپنا دوسرا وار کرے گی وہ جو کشمالہ کی جاسوس نے دعا اور سرفراز کی باتشیت کرتے ہوئے تصویریں لیتی تو وہ کشمالہ نوشرمہ کو دکھائی گی کہ دعا اب بھی سرفراز سے مل رہی ہے نوشرمہ غصے میں آگ بگولا دعا کے پاس پہنچے گا وہ بولے گا کہ یہ کیا ہے تم سرفراز سے کیوں ملی وہ کہے گی کہ میں نہیں ملی میں تو اممہ کے گھر سے واپسی آ رہی تھی تو وہ مجھے ملا تو نوشرمہ کہے گا کہ اسے کیسے پتا کہ تم اس روڑ سے جانے والی ہو دعا بیچاری یہ جواب بھی نہیں دے پائی گی اور نوشرمہ اس پر چیختا چلاتا رہے گا اس بات سے نوشرمہ کا شک یقین میں تبدیل ہوتا جائے گا کہ واقعی دعا کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سرفراز کا ہے دعا اب بھی سرفراز سے محبت کرتی ہے صرف میرے پیسوں کی وجہ سے میرے ساتھ رہی ہے تو یہ لگنے لگے گا کہ دعا کے دل و دماغ بشریف صرف سرفراز ہے مگر یہاں ساری کی ساری گلتی دعا کی بنتی ہے جب سرفراز راستے میں دعا کو ملا تو اسے چاہیے تھا کہ فورا نوشرمہ کو چلا کرے کیونکہ پہلے بھی جب سرفراز ان کے گھر میں آیا دعا نے نوشرمہ تے یہ بات چھپائی تو بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا اسی وجہ سے تو نوشرمہ کو شک ہونے لگا تھا دعا نے پھر یہ گلتی کری کہ پھر نوشرمہ کو نہیں بتایا اور پھر کشمالہ اور سرفراز اپنا آخری اور سب سے خطرناک وار کریں گے دعا بیٹھار یہ اپنے کمرے میں ہیڈ ڈاؤن ہو کے بیٹھی بھی ہوگی تو اسے میں پیچھے سے آ کے سرفراز دعا کی کندے کو ٹچ کرے گا وہ سمجھی کہ یہ نوشرمہ ہے وہ کہنے لگی کہ مجھے یقین تھا آپ غلط نہیں سمجھیں گے آپ میرے پاس واپس آئیں گے وہ یہی کہتے ہیں وہ مڑے گی تو دیکھے گی کہ وہ نوشرمہ نہیں بلکہ سرفراز ہے اور یہ سارے سین پیچھے نوشرمہ خڑا بھی دیکھ رہا ہوگا وہ کہے گا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو سرفراز حرامی کہے گا کہ مجھے دعا نے یہاں بلایا دعا کہے گی کہ نہیں میں نے نہیں بلایا اور یہ لوگ دو چار جھوٹے ثبوت بھی پیش کر دیں گے کہ دعا نے ہی مجھے یہاں بلایا تھا مگر نوشرمہ اس بار بھی سرفراز کو مارے گا نہیں سرفراز اس بار بھی مرتے مرتے بچ جائے گا میں نے تو یہ بھی تیہ کر دیا تھا کہ اس بار سرفراز کی لاش اٹھے گی مگر نوشرمہ اس بار بھی سرفراز کو چھوڑ دے گا مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ نوشرمہ اتنا امیر ہے اتنا طاقتور ہے وہ کیوں بار بار سرفراز کو معاف کرتا جا رہا ہے ایک بار سرفراز کے گھر میں اسے چھوڑ دیا ایک بار آفس میں گن تان کے چھوڑ دی اب جبکہ وہ خود دیکھ رہے کہ سرفراز کی بیوی سے ملنے کے لیے اس کے گھر میں آیا ہے اس بار بھی سرفراز صحیح سلامت جانے دے گا نوشرما یہ بہت گلت کر رہا ہے نوشرما کی جگہ میں ہوتا اب تک تو سرفراز کی لاش بورا قبرستان بھی پہنچ چکی ہو اینیویز دوستو یہ دراما دن با دن مزید انٹرسٹنگ ہوتا جا رہے مگر میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ کوئی کیسے اتنی زیادہ غلط ریمیاں پیدا کر دے ایک میاں بیوی میں جو ایک ساتھ کمرے میں ہوتے ہیں کیا وہ دونوں اپنی مس انڈرسٹننگ سکلیر نہیں کر سکتے باقی جو بھی یہ ڈراما تو بہت پسند آیا مجھے بس یہ کشمالا کا تھوڑا سا سین آف ہو جائے اس ڈرامے میں مزہ ہی آ جائے گا مگر میں آپ کو بتا دوں کہ سرفراز اور کشمالا کبھی بھی اپنی سادشوں میں ناکام لے دوں گی اس ڈرامے میں سچ کی جیت ہوگی اس ڈرامے میں حق کی جیت ہوگی کیونکہ جان نسار کی شوٹنگ کے دوران جو آخری اپیسوڈ کے کچھ ٹلپس وائرل ہوئے ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سرفراز کا حال بڑا ہے جا پر اسے نوشرما کے سامنے پیش کر رہے اور کشمالا بھی وہاں کھڑی بھی نوشرما سے مافیا مانگ رہی ہے تو اس بات سے منظر واضح ہے کہ کشمالا اور سرفراز جتنی بھی سادشیں کر لے وہ دعا اور نوشرما کو کبھی الگ نہیں پائیں گے وہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے دوستو یہ ڈراما اب تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے اس ڈرامے کی ویئر شپ بھی دن بے دن بڑھتی جائے رہی ہے مگر اس ڈرامے کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہیں مگر کیا کریں آخر ہے تو ڈراما نا ہم ان گلتیوں کو بھلا دیتے ہیں ہم اس ڈرامے کے پوزیٹیو پوائنٹس نوشرما گزنوی کی ایکٹنگ ہم ہمیشہ سے ڈراموں کے پوزیٹیو پوائنٹس سے فوکس کرتے ہیں اس ڈرامے میں دانش تیمور اور ہوا بخاری کے ایکٹنگ لا جواب ہے اور اوپر سے دانش تیمور کے لپ تو دوستو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنی ہی ریکویسٹ ریکھ ہم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنی اگلی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائے